بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا تعذیبی ورسہ ہمارے تعذیبی ورسہ کے ایک بڑے حصے کا تعلق تو قرآن و سنت سے ماخوظ صلب صالحین کے علوم سے اس میں قرآن و سنت فتح اور دسو کی کتابیں وغیرہ شامل ہیں ہمارے تعذیبی ورسہ کا دوسرا تعلق تذکیہ نفس اور انسانی نفس کے اندر موجود ہورناک فساد کی اصلاح اور اس کے تذکیہ سے انسانی نفس کی اصلاح اور اس کی پاکی زگی کے کام اتنا مشکل اور کٹھن ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ دینی مدرسے کا ایک طالب علم دس سال تک مدرسے میں دینی علوم حاصل کر کے عملی زندگی میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد دینی علوم کا خزانہ تو موجود ہے لیکن نفس کی پاکی زگی انسانی سازی اور دنیا اور آلے دنیا سے بینیادی کے معاملے میں نہ صرف یہ کہ اس کے حالت قابل رشک نہیں ہے برک قابل رحم ہے سبب یہ ہے کہ علم کے اثرات دل اور روح کی گارائیں تک نہیں پہنچنے پاتے اور حبے جا حبے مار حصص حوص ناجذب خود نمائے اور حسد بغیرہ کے جذبات باطن کی گارائیں میں موجود ہوتے ہیں اور ان باطنی ممارکوں کی پنیاد اکھڑنے نہیں پاتی علم دراصل عام طور پر عقل کو معلومات فرام کرتی ہے اور ظاہری اسلام میں بھی علم کچھ کردار ادا کرتا ہے لیکن نفس کی پاکیزگی جیسے کام کے لئے معرفت اور خشیت کے علم چاہئے نہ جو کسی اہر اللہ کی صحبت میں آتے رہنے اور ذکر پکر کے مجاہدے کرتے رہنے سے حاصل ہوتے ہیں ہمارے پوری تاریخ میں علم کے ساتھ ساتھ شخصت بھی موجود رہی ہے یہ شخصت علم کی منتقلی میں بھی کردار ادا کرتی ہے نہ تو دوسری نویت کی شخصت جسے علمہ ربانی کہا جاتا ہے وہ فرد کی تربیت کرنے اس کے نفس کو سمارنے اسے نفس کے مکروف ریب کی واردہ سے آگا کرنے اسے انسانی جوہروں سے آشنا کرنے اور اسے اماز اللہ کے لئے جینے اور اللہ کے لئے مرنے کے سرکے سے بارہ بار کرتی ہے اگر دس سال کے ظاہری علوم کے حصول کے بعد طالب علم نے مارفت نفس اور مارفت رب کے علوم کے لئے کسی اگر اللہ کے سامنے خود سپردگی اتار کر کے دس پندلہ سال تک صرف نہیں کیے اور ان کی زیرے سر پرستی ذکر فکر کے مجاہدوں سے کام نہیں لیا تو اس کا ظاہری علم نہ تو اس کے لئے زیادہ مفید ہو کارامن ثابت ہوگا اور نئی افراد معاشرہ اس کے علوم سے فیوز و برکات حاصل کر سکے گے اس لئے کہ اس طرح کے علوم میں نفس پرستی کی خواتوں کی بڑی حد تک آمیدر سے شامل ہوتی ہے جو ان کی تقاریر ان کی باتوں اور ان کے کردار کی تاثیر کو غیر معصر کرنے کا موجب بنتی ہے علمی اتفار سے ہمارا تغذیب ورسہ ان دونوں قسم کے علوم پر مشتمل ہے اس دور کے مفتی عظم مولانا محمد رفی عثمانی صاحب نے ایک تقریر میں طلبہ کنسیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم نے دار و علوم میں دس سال تک دینی علوم حاصل کہے اب تمہیں کم از کم سترہ سال تک کسی اہلاللہ کے صحبت اختار کر کے نفس کی پاکیزگی اور نفس کو رضاہ سے نجات لانے کے کام میں صرف کرنے چاہئے حضرت مفتی صاحب نے اپنے ایک تقریر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیر عمداللہ علیہ سے کہا کہ آپ ہمیں بیعت فرمائے انہوں نے اول دو دو اختیار فرمایا بعد میں فرمایا کہ میں تمہیں اصلاح کے لئے ایسی شخصت کے حوالے کرتا ہوں جو عالم دین نہیں ہے ان سے بیعت سے تمہارے علم کا خناس بھی دور ہوگا تو تجکے کی صورت بھی پیدا ہوگی وہ شخصت داکٹر عمداللہ علیہ کی تھی حضرت مفتی صاحب نے مزید فرمایا کہ کچھ وقت کے بعد ہمارے شیخ حضرت داکٹر صاحب نے مجھے دس سال تک تقریر کرنے اور مضامی لکھنے حتیٰ کے ریڈیو پر تقریر کرنے سے بھی روکے رکھا دس سال کے بعد جب انہوں نے سمزاک اب علمیت کی شان مان پر ضرب اکاری لگی ہے اور اصلاح کے عامل بڑی حد تک ہوا ہے اس کے بعد تقریر کرنے کی اجازت پر احمد فرمائی اس دور میں بدقسمتی سے ہمارے تحضیبی ورسے سے متعلق دوسرے علم یعنی محفت نفس اور محفت عرب کے علم سے بینیازی اور دورکی پر اضافتہ ہوئی ہے اس تحضیبی ورسے کے حصول کی جد و جد کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے تحضیبی ورسے کا تصاصل بری طرح متصل ہوا ہے تحضیبی ورسے کے ظاہری حصے کے علوم کے لئے تو بڑے سے بڑے مدارس اور بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں یہاں ہزاروں طلبہ پڑتے ہیں لیکن تحضیبی ورسے کا دوسرا حصہ جیسے خان کا حصہ کا جا سکتا ہے اس کا تصاصل بری طرح مجروع ہے اس وقت جبکہ مادیت پرستی کے ہمگی تحریک نے پوری انسانیت کی چولیں ہلا دی ہیں اور دینی مذہبی وغیر مذہبی ساری شخصتیں اس مادی تحضیب کے ساتھ عزت میں ہیں ان حالات میں مرفت کے علوم کے حصول کے لئے غیر ممبری کوششن کرنی ہوں گی دوسری صورت میں خطرہ ہے کہ انسانیت انسانیت نوازی سے معروم ہو کر ایوانیت کے راہ پر گامزن ہو جائے اگر جب اس راہ پر گامزن ہو چکی ہے لیکن اسے اس راہ پر مزید آگے جانے سے بچانے کی سخت ضرورت ہے بالخضوص ملت کی نئی نسل تیزی سے جس اخلاقی اور روان بہران سے جو چارے اس کو بچانے کی فکر کا ہونا ضروری ہے